السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ کھیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ہم بتائیں گے سیب کا مربع جس کے لیے میں چاہیے سیب چینی دار چینی لونگیں الائچی کا پاورڈر اور لیمن جوز اگر لیمن جوز آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ ٹارٹری یا پھر سرکہ بھی اٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایپلز کو کٹ لیں گے اس کو نمک والے پانی میں تھنڈے پانی میں ڈپ کر کے رکھیں گے جیسے ہمارے ایپلز کالے نہ پڑیں بلکل فریش رہیں تو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں کڑھائی لیے میں نے اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے تھوڑا سا اب اس میں میں جو ہے پانی میں ہی گرم مسالہ جو میں نے لیا تھا دار چینی لونگ اور الائچی کا پاورڈر ایٹ کر دوں گی اور اس کے ساتھی میں چینی بھی ڈال دوں گی چینی کو اس میں اچھا طریقے سے پکائیں گے یہ گرم ہو جائے گا چینی میلٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں ایپلز کو ایٹ کر کے ان کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے یہ جیم بہت اچھا بنتا ہے اس کو آپ ناشتے میں لے سکتے ہیں بریٹ کے ساتھ یا بچوں کو دے سکتے ہیں بچے بھی بہت شوک سے اس کو کھاتے ہیں وہ بہت مزے کا بنتا ہے گھر پہ ضرور ٹرائے کریں اور ضرور بتائیں ریسے پی اگر پسند آتی ہے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں یہ دیکھیں ایپلز کو ہم نے ایٹ کر لیا یہاں پر ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر کور کر کے اس کو رکھ دیں گے اب اس کا یہ ہوتا ہے اگر آپ کو اس میں اگر آپ کو گرین جیم بنانی ہے تو آپ اس میں گین پوٹ کلر ایٹ کر دیں آپ کو اورنج ٹیکچر میں چاہیے تو آپ اورنج تھوڑا پوٹ کلر ایٹ کر دیں یا پھر جیسے مارکٹ میں ملتی ہے بلکل ریڈ تو وہ ریڈ پوٹ کلر ڈالتے ہیں ورنہ نیچرل دیکھیں ایسے ہوتا ہے یہ دیکھیں کافی یہاں پر سوفٹ ہو چکے ہیں جب میں نے کور کر کے ٹوئنٹی منٹس کے لیے رکھ دیا تھا اس کو اب یہ بلکل ہی پانی اس کا ڈرائے ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں بلکل ایپلز جو ہیں وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اب اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں پر اس کو گرینڈ کر دے دیں نکال کے جیسے بلکل ہی مارکٹ میں ملتا ہے نا گرینڈ ہوا یہ دیکھیں یہاں میں ریڈ پوٹ کلر اس میں ایٹ کر رہی ہوں جیسے اس میں خوبصورتی آ جائے تھوڑا یہ دیکھیں اب یہ بلکل ہی دیکھیں جیسے مارکٹ سے ملتا ہے نا ویسے ہی ہو جائے گا آپ چاہیں تو اسے گرینڈ کر سکتے ہیں ورنہ ویسے بھی دیکھیں نا یہ بلکل ہی اتنا سوفٹ ہو چکا ہے کہ یہ چمچ سے ہی نا بلکل ہی ہو جائے گا دیکھیں اگر آپ چمچ سے بھی اس کی بھنائی کر کے اس کو سوفٹ کر دیں گے تو یہ ویسے ہی ہو جائے گا تو اس کو دیکھیں پکائیں اس کو تھنڈا کریں اور پھر جار میں ڈال کے اس کو سیو کر کے رکھ لیں ناشتے میں انجوائے کریں اور ریسیپی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ پک گیا یا نہیں تو پلیٹ میں ڈال کے اس کو آپ چیک کریں گے اگر اس میں سے جوس یا پانی نہ نکلے تو ریڈی ہے